ایڈی اے نے اپنی سیٹ فائنل کر دی ہے بی جی پی جی ڈیو سترہ سترہ سیٹوں پر اور ایل جی پی شہ سیٹوں پر چناب لڑے گی اس بٹوارے کی خاص بات یہ ہے کہ بی جی پی کے قطاور نیتا شانواز حسین کی بھاگل پور سیٹ جی ڈیو اور گریراج سنگ کی نبادہ سیٹ ایل جی پی کے خاتے میں چلی گئی ہے جبکہ ایل جی پی نیتا رامبیلہ پاسوان راجے سبا جائیں گے وہیں بی جی پی بھی اپنے امیدواروں کے نام کا جلد ہی اعلان کر سکتی ہے تو بیہار میں اینڈی اے میں سیٹ بٹوارے کا اعلان ہو چکا ہے سیٹ سیٹوں کا بٹوارہ ہو چکا ہے کون سی سیٹ پر کون سی پارٹی لڑے گی یہ تصویر صاف ہو چکی ہے بی جی پی اور جی ڈیو سترہ سترہ سیٹوں پر چناب لڑے گی چھے سیٹیں جو پچ رہی ہیں وہ ایل جی پی کے لیے چھوڑی گئی ہے یہ بڑی خبر ہے بیہار سے جی ڈیو کے پردیش ردکٹر بشیت نیرائیٹ سے باتشیت کی میرے سیہوگی شوی پوچن جھانے ان پورے سٹیٹ بٹوارے کے فارمولے کو لے کر سنیے کیا کچھ کہونوں ہیں ایک تب کائی طرح کے لوگ سامل ہیں بی بھی اندیسہ میں جانے والے سامل ہیں تو ان میں یہ پرتیاسیت نہیں ہے یہ تو پرتیاسیت ہے کہ ان کے بیچ میں سمسیاں پیدا ہوگی سمسیاں چاہے جی ستھانکی ہو ہم مانتے ہیں کہ بہتر اس ستیتی ان کی کبھی بیہار میں نہیں تھی نہ ہوگی اور ہم چالیسوں سے چالیسوں سیٹ پر دے یہ تالمیل کچھ بہتر آپ لوگوں میں اس بار دکھ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ چالیس سیٹوں پر مہاگڑ بندل کوئی چنوٹی دے پائے گا سیٹ کی گھوٹنا کرنا ہے سیٹ کی گھوٹنا ہے اس کے بعد یہ بھاگلپور سیٹ آپ نے لیا سرانواز جی کا پتہ کٹ گیا مانا جائے اب ہم انڈیویجوال نام کی چرچہ نہیں کریں یہ آتنشواز کہاں سے آ رہا ہے کہ چالیس کی چالیس سیٹوں پر کابیز ہوں گے اس لیے کہ پہلے بھی ریکارڈ ہمارا بہت اچھا رہا ہے پتنا رائن سنگھ آتنشواز سے یہ بھی لبریز دیکھ رہے ہیں تمام جو انڈی اے کے گھٹک دل ہیں سب کا یہی ماننا ہے کہ مہاگڑ رنگدن میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی وہاں کو اور صرف ٹوول کی ستی بنی گئی ہے اور اسی بابت انڈی اے کو کہیں کوئی چنوٹی مہاگڑ بندن سے نہیں ہے پتنا سے کیمریمن لیرنجن کے ساتھ شپو جن جھا انڈیا لیوز کے لئے ایک طرف جہاں چناوی جنگ چوکیدار کے اردگرد گھومنے لگی ہے وہیں امیدواروں کے نام کا اعلان کرنے میں کانگریس نے بی جے پی سے برہت حاصل کر لی ہے کانگریس اکر 2700 امیدواروں کی اپنی چوتلیس جاری کر دی وہیں بی جے پی ابھی بھی چناوی لسٹ پر منثر کرنے میں لگی ہے تھوڑی دیر میں بی جے پی کی آج پھر دلی میں ہم بیٹک ہونے والی ہے جس کے بعد مانا جا رہا ہے کہ امیدواروں کی پہلے لسٹ جاری ہو سکتی ہے اور یہ پہلی لسٹ بڑی ہو سکتی ہے کموں بیش مانا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ 180 ناموں پر انتے مہر لگ جائے تو کانگریس نے ابھی بازی ماری ہے اپنے امیدواروں کے لسٹ جاری کرنے میں چوتھے لسٹ اس کی سامنے آ چکی ہے چوتھے لسٹ میں کل ستائیس امیدواروں کے نام ہے اس بیچ بی جے پی کی ابھی بھی پہلی لسٹ کا انتظار ہے آج مکمتی یوگی آدھتنا سے دلی میں ہے اور مانا یہ جارک کے اتر پردش میں کچھ ناموں کو لکر شاید پیچ فسا ہے ان پر آخری باتچیت کے بعد ناموں پر مہر لگ جائے گی بی جے پی میں ٹکٹو کو لے کر دیر راہ تک منتہن ہوا لیکن کسی کے نام کا اعلان نہیں ہوا خبر ہے کہ قریب سو امیدواروں کے نام پر چلچہ کی گئی جس کے بعد ستروں سے جو بھی خبریں آ رہی ہیں ان میں ریشنکر پرساد کو پٹنا ساہی پر ٹکٹ مل سکتا ہے جبکہ بے گو سرائے سے کنہیہ کمار کے خلاب گری راج سنگھ ٹاٹھوک سکتے ہیں حالانکہ ابھی شانواز حسین کے چناؤ لڑنے پر سسپس بنا ہوا ہے مانا جا رہا ہے کہ وہ بھاگل پور سے ہی چناؤ لڑنا چاہتے ہیں جبکہ پارٹی نے بھاگل پور سیٹ جے ڈیو کو دے دی ہے ایسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ شانواز حسین کے لیے پارٹی کا کیا پلان ہے پارٹی کی کیا کچھ رنڈی تھی ہے ان کو لے کر اور کیا شانواز حسین اس پر پوری طریقے سے سہمت ہوں گے یہ وقت بتائے گا لیکن فیلحال آپ تصویریں دیکھئے بیہار میں کس کو کون سی سیٹ دی گئی ہے جے ڈیو کے خاتے میں کل ستنہ سیٹے گئی ہیں ایلی ایپی کے خاتے میں چھ سیٹے گئی ہیں اور اس بیچ بیجے پی کی آج ایک بار پھر سے کندر چناؤ سمیتی کی بیٹھک اور اس میں آج آخری طور پر مانا یہ جارائے کہ مہر لگ سکتی ہے مکمتری ہوگی آدھتنات میں دلی میں ہے ان سے بھی بات چیت ہوگی اتر پردش میں ٹکٹو کھولے کر پی ایم مدینہ کانگریس کے چوکیدار چور کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا ہے P.M. نے اپنے مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اپنا ٹوٹر ہینڈل بھی بدل لیا آج پردار منطری مودی نے اپنے ٹوٹر ہینڈل کو چوکیدار نرینر مودی کر دیا ان کے ہی نقشے قدم پر چلتے ہوئے امیت شاہ نے بھی اپنا ٹوٹر ہینڈل بدلا انہوں نے اپنے ٹوٹر ہینڈل کا نام چوکیدار امیت شاہ کر دیا ہے اسی کے ساتھ منتریوں میں بھی اپنا ٹوٹر ہندل بدلنے کی ہول لگ گئی ہے وہیں کانگریس کا بھیان کو دھار دینے کے لیے پریانکہ گاتھی نے اپنے مشن اتر پردیش کی آشور بات کر لی ہے پریانکہ آج لکھنوں پہنچی اور کارکرتاؤں کو سندیش دیا کہ وہ ان کے ساتھ قدم قدم پر کھڑی ہیں وہ ایک عام کانگریس کارکرتا کی طرح ہی ہے سب سے ملیں گی باتچیت کریں گی اور اس بیچ بیجے پی میں سٹیٹوں کو لے کر منتھن آخری منتھن آج تو کل پردار مطلی مدین اپنے ٹوٹر ہندل سے ایک ویڈیو پوست کیا تھا ایک نئی مہم کے شروع بات کی تھی راہول گادی اپنے ہارڈ ریلیوں میں چناؤں بھی بھاشروں میں چوکیدار چورہے کے نارے لگواتے ہیں اسی کی کارٹ نکالنے کے لیے بیجے پی نے میں بھی چوکیدار نام سے مہم کے شروع بات کی ہے آج پردار مطلی مدین نے سب سے پہلے اپنے ٹوٹر ہندل کا نام بدلا اس کے بعد امید شاہ نے نام بدلا اور تمام منتریوں میں بھی اب اپنے ٹوٹر ہندل کا نام بدلنے کی ہورڈ لگ گئی ہے رکاہ جاب رکر نے کہا کہ کانگریس گریب کا مزاہ کھڑا رہی ہے چوکیدار چائے والا پکوڑے والے کو گالی دے رہے ہیں یہ لوگ ان کی پارٹی چوروں کے پارٹی ہے امانداری سے کما کر کھانے والا کوئی نہیں چوکیدار اور یہ سممان سے نہیں بول رہے چوکیدار چوڑ ہے بول رہے چائے والا یعنی گلت ہے ایسا بتا رہے پکوڑے والا یعنی مہنت سے کمانے والا ہر انسان گلت ہے جو بے ایمان کی کمانی کھاتا ہے کمائی کھاتا ہے وہی کیول کانگریس میں پاک ساپ ہے جو بے ایمان کی سمپتی کھاتا ہے بے ایمانی سے مہنت نہ کر کے ان کا سممان کانگریس میں ہے اور جو مہنت کرتا ہے وہ چائے والا ہو پکوڑے والا ہو چوکیدار ہو اس کا اپمان کرتے ہیں ایس بی چکلیش یادو نے پی امودی کا ٹوٹر ہنڈل بدلے پر پلٹوار کیا آکھلیش نے لکھا ہے سوشل میڈیا پر خود کو چوکیدار کہنا آسان ہے اون یوہوں کی بات بھی سن لیجئے جو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے چوکیداری کرنے کیلئے مشبور چلی آگے پر تر وقت ہو گیا ہماری خاص پیشکش آپ کی بار لکھ کر دو سرکار کا پتنا کے لوگوں کی رائے جانی ہمارے سمباداتہ نے آپ ہی سنیے تو یہ ایک سنکل پتر ہے ایک طریقے سے یہ تمام لوگ انڈیا نیوز کی اس مہم سے اکتفاق رکھتے ہیں سب کا یہی کہنا ہے کہ جنتہ سے جو وعدے کیے جاتے ہیں اسے زمین پر اتارا جانا بہت ضروری ہے خاص طور سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اب کی بار لکھ کے دو سرکار سب سے بڑے لوگتانتر کا سب سے بڑا ووٹر جن جاگروک کا ابھیان بہت ہوا جھوٹے وعدوں کا اتیاچار اب کی بار لکھ کے دو سرکار بہت ہوا سمبان اب دھیان سے متدان مہم چل رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ نیتاؤں کی جواب دہی سے سلشت ہو جائے گی دیکھئے جہاں تک نیتاؤں کی بات ہے تو دیکھئے وہ راجنیتی اپنے شلپ کیلئے کر رہے ہیں جنتہ کے اگر سوچتے ہیں تو ہم کو نہیں لگتا کہ سرکار کو بدلنی کیا ہو سکتا ہوتی کیونکہ سرکار کی بدلاؤں کیا ہو سکتا ہے کیوں ہوتی ہے کہ جن پرتندی جو چون کر ہم دیتے ہیں وہ اپنے وعدے پر کھرے نہیں اتر پاتے ہیں وعدے تو جب چناؤں ہوتا تو بہت برے برے کر دیتے ہیں لیکن واسطیبکتہ جب آتی ہے تو پان سال کا اندر جو کام کرنے کی سکتی ہوتی ہے وہ اچھی نو جاتی ہے اور پہلے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو سوارت کی بات ہے تو اپنے کام کو پورا کارت سے بھی کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس مہم سے جو مہم انڈیا لیوز چلا رہا ہے اس مہم سے کہیں نہ کہیں ذمہ داری سلسچت ہوگی نیتا بات دھوں گے تو جو وعدہ کیا ہے نبانا پڑے گا جو نیتا لوگ وعدہ کرتے ہیں پر کر نہیں پاتے ہیں جب بہت لینا ہوتا ہے تو اس میں تو بہت سارے وعدے کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے اور جتنے کے بعد وہ کچھ نہیں کر پاتے ہیں عام جنتا کے من کی بات ہے یہ ایک دم جو ہم لوگ کا اچھا ہے وہ ہی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور یہ بہت جروری ہے بہت ہی سمسیاں ہیں جو ہماری سرکار نے انداز کر رہی ہے اسے دیکھنی چاہیے سرکار کو کیا جب آپ ڈالنے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں کیا چیزیں رہیں گے تو یہی سوچیں گے جنہیں بوڑ دیں وہ کام کر رہا پبلی کو متے رہے رکھتے ہوئے آپ کی امیدیں کیا ہوں گی کہ آپ کا جن پرتنیدھی کیسا ہو ہمارا جن پرتنیدھی جیسا بھی ہے لیکن دیش ہیت میں جو بھی کام کرے راشت ہیت میں کام کرے میں یہی چاہتا ہوں سر پڑی راشت ہے بھارت ماتا گیچے اپنے طور پر لیتا یا پارٹی کے طور پر لیتا وادے بہت سارے ہو جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے صرف وہ لوگوں کو لبھانے کے لیے کیے جاتے ہیں برکل لوگ آدے کے لیے کہا جاتے ہیں اب حویث میں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی اس طریقات کے کریں کہ جو چنسے گڑ آجات جو بوڑ رہا ہے ہم بھی لوگ اسی پر نہ اتار ہو جائیں کہ سرکار ہم لوگ کو بھی نظر میں آیا کہ سرکار کچھ نہیں کر رہا ہے ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا جائے کہ ہو کی جائے کہ سرکار بریاں کام کرے یا اس کے جلتے جائے کہ جو بھی جنتہ کے ہیت میں ہو جو کام ہونا چاہیے اسی موہم کے تحت نیتا لوگ بھی اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر پائیں گے اسی موہم کے تحت نیتا باد ہو جائیں گے کہ جو وعدہ کیا ہے اس کو لبھانا پڑے گا جا پر ہم موجود ہیں یہاں پر بہت ساری سمسیاں ہیں سڑک پر زبردست جام لگتا ہے نالے کی ویوستہ نہیں ہے سڑکیں جر جر ہیں تمام لوگ چاہتے ہیں کہ نیتا جب چناؤ کی آہٹ کے ساتھ ان کے دروازے پر پہنچتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا نہیں کرتے ہیں تو اس بار لکھ کے دو سرکار پٹنا سے کمرابن نیرنجر کے ساتھ شرپو جنجھا انڈیا لیوز کے لیے وقت ہاں پر بے کا چل واپس لوٹتے ہیں